ہیلو دوستو بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی سرون ڈروپس کے بارے میں یہ جو ڈی سرون ڈروپس ہے جو بچوں میں کن کنڈیشن میں یوز کی آتی ہے اس ڈروپس کے کیا یوجس ہیں کیا ڈوز ہیں کیا سائیڈ فیکس ہیں یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو پلیس ویڈیو کو شروع سے لے کلاس تک شروع دیکھنا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جو ڈی سرون ڈروپس ہے اس کو جی نائن فارمولیشن پرائیوی لیمٹر کامپنی منفیکچر کرتی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈکل سٹور سے 100 فائر پیس میں مل جائے گی آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے اس کی منفیکچرین ڈیٹ اور ایکسپیری ڈیٹ چک کر لینی ہے اور یہ آپ کو 30 ایمل میں مل جائے گی اور اس کی پیکنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو جے آپ کو کچھ اس طرح سے مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو ڈروپ پر بھی ملے گا جس کی ہیلپ سے آپ بچوں کو جے جو ڈروپس ہیں وہ منشن کر کر دے سکتے ہیں کتنی ایمل آپ نے بچوں کو دینا ہے کتنا ایمل آپ نے بچوں کو دینا ہے اور دوستو جے جو ڈی سرون ڈروپس ہیں جے آپ کو مارکٹ میں 400 آئی یو پر ایمل اور 800 آئی یو پر ایمل میں مل جائے گی اور اس کے ادر برانڈ نیم کی بات کریں تو جیسے جے آپ کو مارکٹ میں لٹرا ڈی 3 ڈروپ کی نیم سے ڈی 3 مانسٹر ڈروپ کی نیم سے اور ڈی 3 رچ ڈروپ کی نیم سے مل جائے گی اب جان لیتے ہیں اس ڈروپس کے کیا یوزنس ہیں ڈاکٹر پیشنٹ کو بچوں کو کن کن کنڈیشن میں جے پرسکرائب کرتے ہیں دوستو جے جے ڈروپس ہیں جے نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہیں جو کیلشیم اور فارسپورس کی ابزرپشن کو بڑھاتے ہیں مل نے اس ڈروپس کا یوز ہڈنوں، ماسپیشیوں اور دانتوں سے جوڑی سوئی سمسیوں کو دور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کا یوز اوستو ملیشیا جیسی ڈسیز جس میں ہڈنوں کمجور ہونے لگتی ہیں ہڈنوں ٹوٹنے لگتی ہیں بیٹھنے اور چلنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس ڈروپ کا یوز کرتے ہیں سیکنڈ ریکٹس کی پرابلم میں اس میں بچوں کی ہڈنیاں کافی نرم ہونے لگتی ہیں ہڈنوں کا آسانی سے موڑنا اور ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اور دانتوں کی اگر کسی بھی طرح کی پرابلم ہے کیپٹس ہو گئی ہیں جا فی دانت بیک ہیں دودھ کے دانت گرنے لگے ہیں اور نئے دانت نہیں آرہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس ڈروپ کا یوز کیا جاتا ہے اور اگر بچوں کی ماس پیشیاں کمجور ہو گئی ہیں جا فی ڈی تھری جا فی بٹامن ڈی تھری کیلشن فوسفورس کا ابزرپشن ہے وہ کم ہو گیا ہے تو ان ساری کنڈیشن میں جو ڈروپس ہیں وہ بہتی اچھے طرح سے ورک کرتا ہے آپ نے جب بھی اس ڈروپس کا بچوں میں یوز کرنا ہے تو ایک وار ڈاکٹر کی ڈوائیس سے اس کا یوز کریں کچھ سے اس ڈروپس کا یوز ہے وہ بچوں میں نہ کریں اب جان لیتے ہیں اس ڈروپس کے کیا سائیڈ فیکس ہیں جیسے بچوں میں سانس لینے میں دیکھ کے جا پھر ان کا یو یورن ہے وہ زیادہ یا نام میننگ پشاو کی ماترہ زیادہ ہونا پیٹ درد کی پرابرم ہونا اگر آپ کو کوئی اور بھی سائیڈ فیکس دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس ڈروپس کو دینا بند کر دیں اپنے ڈاکٹر سے کنسرٹ کریں آپ نے بچوں کو دینے سے بہلے ڈاکٹر سے جنور کنسرٹ کر لینا ہے خود سے آپ نے اس ڈروپ کا یوز نہیں کرنا ہے بچوں میں جتنی آپ کی جو ڈاکٹر ہے آپ کو اس کی ڈوز بتاتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے اتنی اس کی ڈوز ہے وہ پروپر مینچن کر دیں ڈروپر سے اس کی جو چار سو آئی ایو ایمل کی ڈروپس ہوتی ہیں وہ دن میں ایک ایمل دی جاتی ہے جو آٹھ سو آئی ایمل ڈروپس ہیں وہ آدھ ایمل دن میں ایک بار دی جاتی ہے اب جان لیتے ہیں دوستو اگر بچوں میں اس کی اوور ڈوز دی جائے تو بچوں میں کیا کا سائٹ فیکس دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے اس ڈروپس کو اوور ڈوز دے دیا ہے تو بچوں میں سیر درد پیٹ درد بہت نیندانہ الٹی اور مطلی جیسے جو سائٹ فیکس ہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس کی اوور ڈوز نہیں دینی ہے تو لاس میں یہی کہ دوستو جو ڈی سرون ڈروپس ہے اس کا یوز بٹامن ڈی تھری کی اگر باڈی میں کمی ہو گی ہے کیلشیو فاسپوس کا ابزورپشن ہے کہ وہ کم ہو گیا ہے تو ان ساری کنڈیشن میں اس ڈروپس کا یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تو تھی ڈی سرون ڈروپس کے بارے میں جانکاری اگر میری ویڈیو میں دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دعا دینا تاکہ میری ویڈیو کون روٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اوکے پھر ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اوکے بھائی ٹیک کیئر